بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل پروموٹ کرنے میں میرا مدد کرے اور چینل کو سسکرائب اور ساتھ میں لائک ضرور کرے پی آئی اے کا اون کٹھولا جب جمعوں میں اترا گزشتہ روز منگل کو آسمان سابتا لیکن شام ہوتے ہوتے اسلام آباد میں تیز ہوائے تھی جبکہ دلی کی پیدا میں ہن کی سرائیت کر چکی تھی اور توڑی دیر کو بوندہ باندی بھی ہوئی دلی جیسے بڑے شہروں میں جہاں امارت پیڑوں کی طرح اوگی ہوئی ہو موسم کا اندازہ لگانا اور ہوا کا روح معلوم کرنا بہت ہی مشکل امر ہے لیکن بد کی صبح سوشل میڈیا پر ایک حبر نے یہ بتا دیا کہ کل ہوا تیز تھی اور پچھوا ہوا یعنی بعد مغرب اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ پروست تھی بعد مغرب سے انگریزی کے معروف شاعر شیلی کے نظم اوٹ ٹو دی ویسٹ ونڈ کا یاد آ جانا کوئی جائے حیرت نہیں اور وہ بھی ایسی صورت میں جب کبھی آپ نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر پتنگ بنائی ہو اور تیز ہوا میں اڑائی بھی ہو اور شیلی کے نظم کا منظوم ترجمہ بھی کیا ہو اور آپ کے پسندیدہ گیتوں میں پلم بابی کا گیت چلی چلی رے پتنگ میری چلی رے شامل ہو بہرحال بغیر کسی تمہید کے یہ بتا دوں کہ انڈیا کے حبر رسائدارے این آئی کی ایک ٹویٹ سے معلوم ہوا کہ گزشتہ روز انڈیا کے ذیر انتظام جمعو کے ذلہ کھٹوہ میں حیرانگر سیکٹر کے سوترا چھک گاؤں میں ایک تیارے کے شکل کا غبارہ گرا جس پر پی آئی اے لکھا ہوا تھا یمو کشمیر پولیس نے بتایا کہ اس غبارے کے تحویل میں لے لیا گیا واضح رہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس قسم کے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں جس میں جاسوس کبوتر کو گرفتار کیا جانا بھی شامل ہے ابھی یہ معاملہ تادہ تادہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس پر گرمہ گرم ٹی وی بحث بھی ہو جیسا کہ کبھی جاسوس کبوتر کے معاملے ہوا تھا یا پھر جس طرح پاکستان کے راستے آنے والے ٹھڑی دل پر مباحثے ہوئے تھے بہرحال کچھ سارپین نے کبوتر کا دکر ضرور کیا ہے سوشل میڈیا پر اس بابت شوخ و ترش جملے بادیوں سے پہلے یہ بتا دیں کہ اس خبر کے ساتھ ہی مجھے دلیب کمار کی پلے مڑن کا ٹھولا یاد آگئی جس میں ایک تیارہ ایک گاؤں کے گرد چھک کر کھاتا ہے اور پھر وہاں گر کر تباہ ہو جاتا ہے جبکہ اس سے قبل چند گاؤں کی گوریا گیت کے ساتھ مہو رکس بھی ہوتی ہے اس حبر میں اتنا رومان تو نہیں البتہ یہ خیال گزرتا ہے کہ کس نے تیز ہوا کو دیکھتے ہوئے اپنی پرواز کی چاہت میں اس پر تحریر پی آئی اے والا غبارہ اڑایا ہوگا پی آئی اے سے یاد آیا کہ جب انڈیا پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ ہوتا تھا تو کمنٹری کے دوران اشتہار کے طور پر پی آئی اے کا اشتہار بھی آتا تھا جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ پی آئی اے کے ساتھ سپر اپنوں کے ساتھ سپر لیکن اب انڈیا اور پاکستان میں اتنی دوریاں ہو گئی کہ ایک غبارہ سراسمیگی کا باعث ہو سکتا ہے انڈیا کے جس علاقے میں یہ تیارہ گرہ وہاں موجود صورتحال میں سراسمیگی ضرور پیل گئی ہوگی ہر چند کے سرحد پر جنگ بندی کا پھر سے اعلان کیا گیا ہے اور دونوں جانب سے سنہ دوزارتین کے جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری قائدہ اعادہ کیا گیا ہے تاہم تاریخ کے پیش نظر اس سیکٹر کے لوگوں کو یہ غبارہ کسی اسمانی بلا سے کم نہیں لگا ہوگا جب تعلقات میں اعتماد کی کمی ہو تو کسی بٹھ کے ہوئے غبارے سے لطپندوز ہونے کے بجائے اس کی آر میں تنقید کی تیر و نشتر چلائے جاتے ہیں چنانچہ این آئی کی ٹویٹ پر چند جوابات اس طرح ہے وینوڈ نامی ایک سارپ نے لکھا مزاق سے کتا نظر کیا ہمارے ریڈار نے اسے نہیں دیکھا اور اگر دیکھا تو اسے کیوں نہیں مار گرایا اس کے وجہے اسے زمین پر اترنے کیوں دیا اب یہ مزاق اس کہانی کی یاد تازہ کر سکتا ہے جس میں سرجیکل سٹرائپ کے موسم اور ریڈار کے متعلق بہت باتیں ہوئی تھی اس ٹویٹ کے جواب میں شوبان کی گارک نامی ایک سارپ نے بظاہر ٹکنالوجی کے شوبے میں پاکستان کی تنگدامنی کا مزاق اڑاتے ہوئے لکھا ہم اس ہائی ٹیک تیارے کو مار گرا کر اس کے ٹکنالوجی کو برباد نہیں کرنا چاہتے تھے اس کو قبضے میں لے لیا گیا ہے ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور اس ٹکنالوجی کو چھوڑانے کی کوشش کریں گے کمنٹس اپنی جگہ لیکن ان کمنٹس میں کچھ چیزیں مشترک ہیں اور وہ کسی نے کسی حقیقت کی جانب اشارہ کرتا ہے جیسے کہ کئی کمنٹس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو انڈیا کوویڈ وکسین پراہم کر رہا ہے اور بدلے میں پاکستان اسے یہ بیج رہا ہے ایک سارپ نے پوچھا اس میں کیا نکلا اور پھر ہود ہی کونڈوم کے ساتھ سوالیاں نشان لگایا ایک سارپ نے انڈیا میں مختلف مسائل پر تنقید کرنے والوں کو نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ اب لبرل فری پاکستان بلون کا ہیشٹیک چھلائیں گے جبکہ بہت سے لوگوں نے پی آئیے کے موجودہ صورتحال کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ یورپی یونین کے جانب سے پابندی کے